حامد و مسلیہ امم آباد قابل صدر اہدنام محضر سامائن اکرام جمعیہ ازاد ازاد اکرام اور میرے حمدر سے طلبہ و طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں یوم جمہوریہ کے موقع پر دستور اور اس قرآن کے دہت چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتی ہوں حاجرین جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ غلامی کے اندھیروں سے 15 آگست 1947 کو آزاد کی فضا نصیب ہوئی اور آزاد ہندوستان کے لئے جمہوری دستور ضروری ہو گیا لہذا ڈاپٹر بابا صاحب بیم راو امبیٹ اکر کی صدارت میں 1999 کو آئینہ ہندو مکمل ہوا اس کا نکاح 26 جنوری 1950 سے ہوا دستور اہید نے بھارت کو ایک این مذہبی عوامی جمہوری کا درجاتہ کیا ہے جس کی بنیادیں قدرے انصاف آزادی اور مساوات اور اکوت ہے بلا شبہ بھارت میں بسنے والے طبعہ مذہب کے لوگوں کو برابری قدر جہازی ہے لیکن بدلتے دور کے ساتھ ساتھ انسانی قدروں میں جوال آتا چلا گیا لوگ حقوق و فورائنس میں ششمپورشی کرنے لگے اور آج ہندوستان بہت سے مسائل کا شکار ہو گیا لہذا حاضرین اس ملک کی قیبتہ دستور اہید میں موجود ہیں ہمارے اسلام کے انتاک کوششوں کا ہی سمرا ہی ہمیں حقوق و فورائنس کا قدر کرتا ہے اکل و فہم ہیرو تو سوچ میں ڈوبی ہوئی ہے آج ہماری حالت اظار پر آنکھیں نم ہو جاتی ہے ہم اپنے حقی کے لیے ریزو ریمیشن چاہتے ہیں گوڑ اور طلب کی بات یہ ہے کہ تعلیمی میدان میں نیس سکھاپتی جوال نے ہم اس قدر کمزور کر دیا ہے کہ ہم احساس کمتری میں دن رات مبتلا ہوتے جار رہے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حلم و ہنر کے ذریعے اپنا مقام پیدا کریں اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر مذہب اور ملت کے لوگوں کو ایک بندھر میں بڑھنا ضروری ہے حاضرین آج ہم یہ اہد کریں کہ اپنے آپ کو اس مقام پر لے جائے جہاں فرد کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک سابی نام روشنوں مجھے امید اور یقین ہے کہ تعلیمی کے ذریعے ایسی سناحات حاصل ہوگی لہذا حاضرین اس شہر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو خیال جسے آپ اپنے حالت بدلنے کا وآخر دعوالہ حلم اللہ حلم اللہ علیہ وسلم